برے کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے لہور منارے پاکستان پر خاتون کو حراسہ کرنے کے واقعے میں ملوث اکتو تیس ملزمان قانون کے شکنجے میں آگئے چالیس ملزمان کو شناخت بھی کر لیا گیا جن کو عدالت نے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا رکشے میں خواتین سے دس درازی کرنے والے عباش نوجوان کو تحال گرفتار نہ کیا جا سکا وزیرالہ نے واقعات کا سخت نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی ہے زیر حراست نوجوانوں میں متعدد ویڈیو میں موجود ہیں عدالت نے ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا جبکہ سیشن کور لاہور نے ایک ملزم شہروز سہید کی عبوری زمانت پر سماعت کرتے ہوئے پولیس کو ملزم کی گرفتاری سے روکنے کا حکم جاری کر دیا پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ٹک ٹاکر کے ساتھی ریمبو کا میڈیکل بھی کرا لیا گیا اور بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے زیر حراست نوجوانوں کے شناخ ٹک ٹاکر کے ساتھی سے کرائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق کیس میں اب تک 130 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے ادھر رکشے میں عباش کے حواس کا شکار ہونے والی خواتین کی ویڈیو بھی ویرل ہونے پر وزیراعلا پنجاب نے سخت نوٹس لے لیا اور آئی جی کو عباش کو فوری طور پر غرفتار کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے